پاکستان نے بھارت کو جو ہے وہ دو ڈالا ہے اور پاکستان کی ٹیم نے دس وکٹوں سے اس مقابل میں کمجابی حاصل کر لی ہے بھارت کی جو ٹیم اس نے پہلے بیٹنگ کرتی ہے ایک سو اکامن رنز بورٹ پر لگائے تھے روحش شرما، کیل راہول، سوریہ کمار، یادہ، واردک، پانڈیا بڑے بڑے بلے باز نہ کام ہوئے بھارت کے ویرات کولی کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی پرفرمنس نہ دکھا سکا سبتان ویرات کولی نے ہی صرف ستامن رنز بنایا ہے کیونکہ ویرات کولی کا پاکستان کے علاوہ ریکارڈ اچھا بھی ہے اور بڑے پلئر کا میچ ہے ویرات کولی لیکن پاکستان کے جانب سے شاہین شاہ فریدی کی تباہ کون بولنگ دیکھنے کو ملی انپلیبلہ جو بولے تھی شاہین شاہ فریدی کو اس کے بعد حارس رعوف وڈیتھ کے سپیشلس بولر اور بڑی زبرتاس بولنگ دیکھنے کو ملی حارس رعوف کی جانب سے اس کے بعد اگر پاکستان کی فیلڈنگ کی بات کریں تو لا جواب فیلڈنگ دیکھنے کو ملی سوائے ایک آدھی بول جائے وہ میس ہوئی اس کے بعد زبردست پاکستان کی فیلڈنگ دیکھنے کو ملی حسن علی تھوڑے سے ویک رہے لیکن حسن علی کی اب کوئی فرق نہیں پڑھتا پاکستان نے جس طرح سے پرفارمس دکھائی ہے بابر آزم اور محمد رزوان یو بیوٹی بابر آزم آج کینگ نے ثابت کیا ہے کہ بابر آزم کینگ ہے بابر آزم اور محمد رزوان نے ستارہ ایشاریہ پانچ ہور میں یہ جو حدف ہے آسانی سے چیز کر لیا ہے اور پاکستان نے بھارت کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شکست دیا اور یہ بھارت کا جو ریکارڈ تھا وہ توڑ دیا ہے کپتان بابر آزم نے صحیح کہا تھا کہ جو ریکارڈ بنتے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں تو آج کینگ بابر آزم نے ویرات کو لی کیا ہے ان کو شکست دے کا تمام ناکدین جو ان کے خلاف پاتے کرتے ہیں ان کو جواب دیا ہے کہ بابر آزم میچ فنش کیوں نہیں کرتا جو کہتے تھے تو بابر آزم نے آج میچ فنش کر کے دکھایا ہے اور بڑی ٹیم کے خلاف کو میچ فنش کر کے دکھایا ہے دوستو اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن جلد مل سکے اور آپ سب کو بہت بہت مبارک کے پاکستان ہے بھارت کو جو بچھاڑا ہے اس میچ کے اندر ہے